ذرا اپنا محاسبہ نہ کر لیں جو کیا سو کیا اب آگے ہم اس کا اور ایک اچھا نہ انتظام کر لیں وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے علاقے کے امینے کو کہہ کے ہم اپنے علاقے کے امپی او کو کہنے کی بجائے ہم اپنے علاقے کے کونسلر کو کہنے کی بجائے کہ جناب یہ ہماری گلی کے سامنے کوڑا پڑا ہوا ہے یہ کوڑا آپ نے کیوں نہیں اٹھوایا یعنی ایمان سے بتاؤ ہم ان لوگوں کے سر پہ تو چڑھ کے ہم دھمال بچا رہے ہیں کہ ہماری گلی کے سامنے کیچڑ کھڑا ہے کوڑا پڑا ہے آپ نے کوڑا کیوں نہیں اٹھوایا تو بندہ پوچھے کوڑا پھینکا کس نے ہے کوڑا پھینکا کس نے ہے بھئی ایک گلی جو ہے ایک گلی کے اندر اگر کوئی ایک گھٹر میں ڈالنے کے لیے پائپ خودے سڑک خودے تو پھر وہ بند کیوں نہیں ہوتی ایک سڑک ٹوٹ جائے تو سال ہا سال تک وہ سہی کیوں نہیں ہوتی یہ کس کی ذمہ داری ہے اور بابا اگر ہم کم مز کم اتنا ہی کر دیں کہ اگر ہم ان کے سر پر مرنے کی بجائے ہم اپنی گلی خود کیوں نہ ساف رکھیں بجائے اس کے کہ گند اٹھا کے اپنے دروازے کے سامنے پھینک دیں گلی میں پھینکے چار قدم چل کے آگے دبے میں کیوں نہ پھینک دیں اگر ایک گلی کے افراد مل کر خود یہ احتمام کر لیں تو یار ایمان سے بتاؤ یہ ہمارا علاقہ ہمارا ملک صاف نہیں ہو سکتا ہمارا علاقہ صاف ہو سکتا اس وقت سب سے بڑی بیماری کونسی ہے جی جو اس وقت ہمارے عام معاشرے میں پھیل رہی ہے وہ ہے جی ہیپیٹائٹس ہی اس وقت سب سے تیزی سے اور کامل بیماری جو ہمارے اندر پھیل رہی ہے وہ ہے جی یرکان پیلا یرکان اور کالا یرکان صرف ایک علاج اس کا ہے ایک چیز کر لینا ہم صرف ایک چیز تو ساری قوم ہماری اس بیماری سے ازاد ہو سکتی ہے وہ کہہ جی وہ ہے صاف پانی مہیا کرنا صاف پانی اگر ہم کی نہ شروع کر لیں صاف پانی مہیا کر دیں ہماری ساری بیماری ختم ہو جائے اور یہ میں وہ آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں جو آپ کی اپنی حکومت نے اور آپ کے ڈاکٹروں نے یہ ساری ہمیں بتائی ہوئی ہے نمبر ایک اب یہاں پر جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے عرض کی کہ آپ فرماتے اشباع الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانا یار آپ پورے ملک پاکستان کو تو سوار نہیں سکتے لیکن کم از کم اپنے محلے کو تو سوار سکتے ہو یار ایک محلے میں کم از کم تین سے چار صاحبِ استطاعت بندے اللہ نے لازمی رکھیں یہ نہیں ہو سکتا سارے ہی بھوکے ننگے اگر وہاں پہ سو گھا رہے تو تین چار بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ خود بھی کھائیں چار دوسروں کو بھی کھلائیں اگر ہم اپنا محلہ خود سواریں کہ میرے محلے کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا میری گلی میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا میری گلی میں کوئی گندگی نہیں ہوگی صرف اپنے محلے کی سطح پہ ہم شروع کر دیں یار ایمان سے بتاؤ ہم اپنا گھر صاف کریں اس میں ہمارے لئے شرمندگی ہے یا اس میں عظمت ہے میں گند باہر بھینک کے کہوں جی اوہ جناب میکمہ فلان ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا گندگی مچائی میں نے اور بل میں نے پھڑا کس کے سر پہ میکمہ کے سر پہ میرے اختیار میں کیا ہے اس مسجد کو صاف رکھنا میں نے اس کو صاف رکھا اب اس کے اندر لیٹرینے بھی شامل ہیں اس کے اندر وضو خانہ بھی شامل ہیں میں نے اس کو بھی صاف رکھا یہ میرا ہی ایریا ہو گیا میں نے اسی طرح ہر ایک بندے کو جہاں پر اللہ نے اختیار ابھی پچھلے دنوں میں نوجوانوں نے کیا کمال اپنے جذبے کا اظہار کیا الیکشنوں کے دنوں میں جب یہ سارے آپ کے سیاستدانوں نے دیوانوں کو گندہ کیا ہمارے چند نوجوان پڑے لکھے نوجوانوں نے کیا کیا مل کے انہوں نے دیوانوں کے اوپر وائٹ واش کیا انہوں نے تو گندگی ماری سو ماری الیکشنوں والوں نے جو گندگی ماری سو ماری ہم اس گندگی کو صاف کریں گے پھر یہ لہر پورے پاکستان میں دوڑی اس کی وجہ سے صفائی ہوئی اب یہ جناب صورتحال ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو رونے کی بجائے ہم اپنا کام خود ہی کریں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نزیز آپ یہ دیکھئے گا یہ ملک پاکستان سیاسی نظریات کے لئے نہیں حاصل کیا گیا تھا اس ملک پاکستان کا ایک ہی منشور تھا ایک ہی مقصد تھا ایک ہی مطلب تھا وہ کیا تھا ذرا بولی یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئے تک ان تیہتر سالوں کے اندر اس نظریے کی بنیاد پر کونسی سیاسی جماعت آئی ہے تیہتر سالوں کے اندر ایمان سے بتاؤ یار کونسی سیاسی جماعت ایسی آئی ہے کونسی سیاسی کی عادت ایسی آئی ہے جس نے کہا ہو ہمارا منشور ایک ہی ہے ہمیں اپنے نقاط پیش کرنے کی ضرورت نہیں کوئی جماعت اٹھی اس نے اٹھارہ نقاط پیش کیے کوئی اٹھی اس نے چودہ نقاط پیش کیے کوئی اٹھی اس نے تیرہ نقاط پیش کیے اور بابا ہمیں کسی نقاط کی ضرورت نہیں ہمارے پاس نظام موجود ہے ہمارے پاس دستور حیات موجود ہے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے صرف اور صرف ضرورت کی اس بات کی ہے اس کو نافذ کرنے کی آج تک اور انشاءاللہ یہ جو نظام لے کے قوم چل رہی ہے قیامت تک یہ کبھی آواد نہیں اٹھائے گی اس قانون کے بارے میں کیونکہ ان کو پتا ہے لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اپنی نفی کرنی پڑے گی محمد الرسول اللہ میں سب سے پہلے اپنا اتصاب دینا پڑے گا میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گنامی ساری عمر سرکار صاحبِ نصاب نہیں ہو سکے ساری عمر اوہ یار جس کے نکاح میں ملکت العرب آئے ملکت العرب کا مطلب یہ کہ پورے عرب کے اندر سب سے امیر تنین خاتون کامیاب ترین بزنس مین کامیاب ترین تاجرہ لاکھوں نہیں کروڑوں درہم و دینار کی مالکہ جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں تیری میری امی جان ام المومنین امی ختیجہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ امی ختیجہ جب تشریف لائیں ختیجہ تالکبرہ تشریف لائیں آپ نے سارا کا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں نشاور کر دیا اور کچھ ہی عرصہ گزرا قیفیت یہ ہو گئی کہ کریم آقا جی علیہ السلام کی ذاتِ گرامی نے وہ سارا کا سارا مال امت میں تقسیم کر دیا اور پھر سرکار چار پائی پہ بیٹھے ہیں امی جی نیچے بیٹھے حضور نے فرمایا ختیجہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں ارز کی یا رسول اللہ کیوں میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی فرمایا تمہارا سارا مال میں نے اپنی ضرورت مند امت میں تقسیم کر دیا مجھ سے ناراض تو نہیں ارز کی یا رسول اللہ کاش کے جان بھی مانگتے اور پھر پوچھتے آج اب مجھ سے ناراض تو نہیں آقا جی حق تو تب ادا ہوتا جب ختیجہ کی جان بھی تیرے پہ نشاور ہو جاتا یہ مان کیا چیز ہے پھر اپنی ماں کے ہی نقشے قدم پر اب ضرور بشرباند الانبیاء اب تحقیق سیدنا سندھی کے اکبر عثمانِ غنی کا احسان آج تک اس امت کے اوپر ہے آج بھی سعودی حکومت سے پوچھئے آج بھی عثمانِ غنی کا پاک پھل دے رہا ہے آج بھی سن دو ہزار بیس کے اندر بھی عثمانِ غنی کا اکاؤنٹ سعودیہ کے اندر موجود ہے آج بھی اس کا پیسہ اس کی جیدان اس کا مال امتِ مصطفیٰ کے غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے آج بھی چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گلر چکا ہے مصطفیٰ کا فیضان آج تک چل رہا ہے یار کتنے امیر آئے کتنے شہنشاہ آئے کتنے بادساہ آئے لیکن ایمان سے بتاؤ اتنے لمبے وقت کے لیے نام کس کا زندہ رہا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا کریم آقا جی علیہ السلام کے گھر میں بہت سا مال آیا آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا تقسیم کر دیا شام کو امم آئیشہ سے پوچھا کہ کیا ہے ارز کیا رسولہ بس اتنا سا بچ گیا فرمایا نہیں سارا ختم نہیں ہو گیا سارا بچ گیا اور اتنا رہ گیا اتنا جو ہے وہ ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے جو اللہ والوں کے بھو میں چلا گیا ہے وہی کھاتے میں ہے ہمارے کھا کے ہم نے فنا کر دیا سامین زبیل احترام والے تشام ہمیں اس وقت کسی کے سر پہ بل پھارنے کی ضرورت نہیں ہے حاکموں کی اولادیں آپ کے پاکستان میں نہیں رہتی حکمرانوں کا اپنے گھر پاکستان کے اندر نہیں ہے آپ کے حکمران بیمار بھی ہو علاج بھی ان کے باہر ہو رہے ہیں ہم نے اس ملک میں رہنا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہماری اولادوں نے یہاں پہ رہنا ہے یہ ہماری اولادوں کا ملک ہے ہمارے بڑے یہاں پر رہے ہیں ہم ان کی اولادیں یہاں پر موجود ہیں یار ایک ہی ایک ہی اس ملک کے اس جو بنیاد کے وقت ہمارے پاس ایک نعرہ تھا ایک منشور تھا ہمارا جو نظریہ تھا دو قومی نظریہ وہ دو قومی نظریہ کو معمولی چیز نہیں وہ نظریہ اللہ اور اس کے رسول کا نظریہ ہے کہ کائناتِ عالم کے اندر اگر کوئی سر بلند ہے اگر کسی کا فخر سے سر بلند ہونا چاہیے اگر کوئی نظام واقعہ تنہی کار آمن نظام ہے اگر واقعہ تنہی کوئی نظام نافذ ہونے والا ہے تو وہ ایک ہی نظام ہے وہ نظامِ مصطفیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے وہ لا الہ الا اللہ صرف اور صرف اپنے اوپر نہیں اپنے معاشرے پر بھی اپنے علاقے پر بھی نافذ کرنے کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے ہم اس تمام شہدہ کے بارگاہ میں حدیع تبریغ پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کیا ہیں وہ مائے بہنے جنہوں نے سال ہا سال نصدی سے زیادہ جنہوں نے پاکستان کی عزت کی خاطر اپنی عزتوں کو لٹوایا ہے ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ ان شہدہ کی قبروں پر کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے ابھی سن دوہزار انیس کے اندر ایک کمہ کھوڑا گیا کھوڑائی کے دوران اور وہاں سے پاکستان کے وقت جو مسلمانوں کو مار کے قتل کر کے کمہوں کے اندر پھینک کر اجتماعی طور پر جن کی قبریں بنائی گئی تھی وہ سن دوہزار انیس کے اندر کمہ نکلا ہے یار آج بھی ہمارے پاس صحیح فگر نہیں ہے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لئے کتنے لوگوں لکھوں لوگوں کی جانوں کا نظرانہ یہ ہمارے پاس ملک خدا داد ہے اور یار اللہ کے واسطے اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے اور اس کا نظام بھی یہاں پہ لانا ہے انشاءاللہ ہمیں کسی نکاتی نظریات کی ضرورت نہیں ہے کسی جنڈوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس قرآن کی صورت میں دستور بھی موجود ہے مصطفیٰ کی صورت میں ہمارے پاس نظام بھی موجود ہے اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق لسے ہمارے پاس جنگ